الہ صبح جو واقعہ پیش آیا تھا وہ عجیب ضرور تھا لیکن شوکت کے خیال میں ناممکن نہیں تھا ہو سکتا تھا کہ تحصیل دار نے ان مہمانوں کو شکار اور سیاحت کے لیے ہی باغپور بھیجا ہو اس دن کا آغاز ایک دلچسپ واقعے سے تو ہوا تھا لیکن اختتام ایک سنگین واقعے سے ہوا اس دن سردی معمول سے بھی کچھ زیادہ ہی تھی سر شام دھندسی پڑھنا شروع ہو گئی لوگ گھروں میں دبگ گئے اور جو زیادہ ٹھٹرے ہوئے تھے وہ لحافوں میں دبگ گئے شوکت کے ملازمین نے انگیتھی دہکا رکھی تھی انگیتھی کے سامنے بیٹھ کر گپیں ہانکنے کے لیے اس نے ریونیوں اور مونگ پھلی کا انتظام بھی کر رکھا تھا خیال تھا کہ چاند صاحب بھی ماسٹر نوردین کو لے کر آ جائیں گے اور دیر تک محفل جمعے گی لیکن کسی وجہ سے چاند اور ماسٹر نوردین نہ آ سکے ویسے بھی شوکت کے سر میں ہلکا ہلکا درد ہو رہا تھا وہ کھانے کے کچھ دیر بعد ہی سونے کے لیے لیٹ گیا میں انگیتھی کے سرخ انگاروں کے سامنے دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا رہا اور ریڈیو سنتا رہا دور دراز دہاتی علاقوں میں آج بھی ریڈیو با خبر رہنے کا ایک اہم ذریعہ ہے اس وقت تو خاص طور سے ریڈیو کی بے حد اہمیت تھی بعض سادہ لو لوگ تو اس بولتے ڈبے کو جادو کا کرشمہ سمجھتے تھے ریڈیو سنتے سنتے ہی مجھے بھی اونگ آ گئی نہ جانے میں کتنی دیر اس کیفیت میں رہا دوبارہ ایک آہٹ کی وجہ سے جاگا انگیتھی میں موجود سرخ انگاروں کا تین چوتھائی حصہ راکھ میں تبدیل ہو چکا تھا لال ٹین روشن تھی اور میرا سایہ کمرے کی کچھی دیوار پر لرز رہا تھا کمرے کا دروازہ آدھ کھلا ہوا تھا دروازے کو دیکھ کر اندازہ ہوا کہ ہوا چلنی شروع ہو گئی ہے دروازے کا ایک پٹ ہولے ہولے ہل رہا تھا میں نے لحاف گھٹنوں پر سے ہٹایا اور اٹھ کھڑا ہوا میں چاہ رہا تھا کہ دروازہ بند کر دوں اور لال ٹین بجا دوں اس کے بعد تکیہ سیدھا کروں اور لحاف آڑ کر سو جاؤں لیکن این اسی وقت جب میں دروازے کے پاس پہنچا مجھے اندازہ ہوا کہ میرے اور شوکت کے علاوہ بھی کوئی اس گھر میں موجود ہے ایک لمحے کے لیے میرے دل میں آیا کہ شوکت کو جگاؤں لیکن پھر میں نے ارادہ ملتبی کر دیا وہ درد کی گولی کھا کر سویا ہوا تھا اور گہری نین میں تھا ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ تاریخ سہن کی طرف سے پھر ایک آہٹ سنائی دی اب میرا چونکنا لازم تھا میں نے ذرا دیر کے لیے سوچا پھر دیوار سے لٹکے ہوئے ہولیسٹر میں سے ریولور نکال لیا یہ شوکت کا ریولور تھا میں محتاط قدموں سے سہن کی طرف گیا ایک کراہ سنائی دی میری رگوں میں خون سن سنا گیا ادھ کھلے دروازے میں سے لال ٹین کی روشنی باہر سہن تک پہنچ رہی تھی اس روشنی کی وجہ سے سہن کی کچھی زمین پر زرد اجالے کی تکون سی بنی تھی میں نے اس تکون میں ایک لرزہ خیز منظر دیکھا ایک بندہ بیرونی دروازے کے پاس دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا بلکہ نیم دراز تھا اس کا سارا چہرہ خون سے رنگین تھا اور اس چمکیلی سرخی کے اندر حرکت کرتی ہوئی اس کی سفید آنکھیں بہت خوفناک لگ رہی تھی میں حیرت زدہ رہ گیا ایک لمحے کے لیے پھر میرے دل میں آیا کہ شوکت کو بیدار کروں اس سے پہلے کہ میں واپس مڑتا اجنبی کے ہنٹوں سے آواز نکلی اس نے کچھ کہا مگر میں سن نہیں سکا میں زخمی کو بغور دیکھنے کے لیے چند قدم آگے گیا ریولور پر میری انگلیوں کی گرفت مضبوط تھی اور ذہن ماضی قریب کے واقعات کی وجہ سے بہت الڑ تھا میں نے آگے جھک کر دھیان سے دیکھا اور اچانک میں نے زخمی کو پہچان لیا یہ چاند تھا چاند کا پھول دار سوائٹر جو چند دن پہلے اس کی بیوی نے بڑے چاہو سے بنا تھا صاف نظر آ رہا تھا چاند ہر سانس کے ساتھ کراہتا ہوا محسوس ہوتا تھا میرے مو سے بے ساختہ نکلا چاند بھائی کیا ہوا چاند نے کوئی جواب نہیں دیا میں آگے بڑھ کر اس کے قریب بیٹھ گیا لالٹین کی روشنی میں چاند کا نصف سر ساف دکھائی دے رہا تھا سر پر گہرہ زخم تھا یہاں سے بہنے والے خون نے چاند کے ساملے چہرے پر سرخ نکاب سی چڑھا رکھی تھی یہی خون تھا جو اس کی گردن پر بہتا ہوا نیچے آیا تھا اور اس کے کرتے اور شلوار کو بھگو رہا تھا میں نے ایک بار پھر چلا کر پوچھا کیا ہوا چاند چاند کے خون آلود ہونٹ کپ کپا رہے تھے میری بلند آواز سن کر شوکت بھی جا گیا تھا وہ بڑھ بڑھاتا ہوا باہر سہن میں آ گیا چاند کو پہچان کر اور اس کی حالت دیکھ کر شوکت بھی پریشان ہو گیا ہم نے بھاری بھرکم چاند کی بغلوں میں ہاتھ دیئے اور اسے سہارہ دیتے ہوئے کمرے میں لے آئے شوکت نے لالٹین اٹھا کر چاند کے سر کے بلکل پاس کی سر کا زخم کافی گہرا تھا در حقیقت یہ زخم پیشانی سے ذرا اوپر آیا تھا بظاہر یہ کسی تیز دھار یا نوکیلی شے کی ضرب لگتی تھی تاہم ایک بات میرے ساتھ ساتھ شوکت نے بھی محسوس کی چاند کے خاموش ہونے کی وجہ یہ زخم نہیں تھا اس خاموشی کے نسبت خوف سے تھی اس کی آنکھوں میں ایک ناقابل فہم ڈر جمع ہوا تھا ایک ایسی کیفیت جس نے اس پر سکتا تاری کر دیا تھا خون اب بھی بہرہ تھا شوکت نے پریشان لہجے میں کہا میرا خیال ہے کہ چاند صاحب کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے میں نے مشورہ دیا کمپاؤنڈر رحمت سے کام چل جائے گا میں نے نفی میں سر ہلایا لیکن ہسپتال جانے کیلئے تو گاڑی کی ضرورت ہوگی جیپ بھی خراب پڑی ہے میں نے آج شام چودری اور باپ کی حویلی کے سامنے سے گزرتے ہوئے ایک سرخ کار دیکھی تھی حویلی کے سہن میں کھڑی تھی میرا اندازہ ہے کہ یہ انہی انگریزوں کی ہے جن سے صبح ملاقات ہوئی ہے میں نے کہا شوکت کچھ کہے سنے بغیر باہر نکل گیا وہ یقیناً چودری کی حویلی کی طرف گیا تھا حویلی زیادہ دور نہیں تھی میں نے چاند کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا اس کا جسم مسلسل ہولے ہولے لرز رہا تھا اس کی ذہنی حالت اس قابل نہیں تھی کہ اس سے سوال جواب کیے جا سکتے صرف آٹھ دس منٹ بعد گھر کے دروازے پر گاڑی کے انجن کی آواز ابری پھر بیرونی دروازہ کھلا انسپیکٹر شوکت اندر داخل ہوا اس کے ساتھ چودری کا بیٹا آلم گیر بھی تھا دو کارندے بھی ہمراہ تھے چاند کو فوراں باہر کھڑی سرخ کار کی پچھلی نشست پر لٹایا گیا اسے کار تک لانے سے پہلے میں نے اس کے زخم پر انگیتی کے راک ڈال کر مضبوطی سے پٹی باندی تھی کچھ ہی دیر بعد سرخ کار تیزی سے تحصیل ہسپتال کی طرف روانہ ہو رہی تھی تھوڑی ہی دیر میں چاند کے زخمی ہونے کی خبر اردگرد کی گلیوں میں پھیل گئی لوگ یہاں کھڑے چیہ میں گوئیاں کر رہے تھے تحصیل ہسپتال سے چاند کی واپسی ارات ایک بجے کے قریب ہوئی اس کے سر پر آٹھ ٹانکے لگے تھے بڑی سی سخیر پٹی نے اس کی نصف پیشانی کو ڈھاپ رکھا تھا اب اس کی حالت کافی بہتر نظر آتی تھی وہ نحیف آواز میں باتیں کر رہا تھا تاہم آنکھوں میں جمع ہوا خوف ابھی تک جھلک رہا تھا اس منجمد خوف کو دیکھ کر مجھے اپنے جسم میں بھی پھریری سی دوڑتی محسوس ہوتی تھی دھیان خود بخود ان واقعات کی طرف چلا جاتا تھا جو کچھ روز پہلے باغ پر میں رونما ہو چکے تھے اور ابھی تک حل طلب تھے بشیرے اور سغرہ کے قتل کی تفتیش ابھی تک کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی تھی سلو اور زبیدہ شامل تفتیش تھے اور ان سے پوچھ گچھ جاری تھی پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں متوفیہ سغرہ کے جسم پر جو بال پائے گئے تھے وہ بھی تاحال مومہ بنے ہوئے تھے کوئی ایک گھنٹے بعد چاند نوازش نے بن کمرے میں جو تفصیلی بیان دیا وہ نہایت سنسنی خیز تھا اگر میں یہ کہوں کہ یہ بیان میرے جیسے حقیقت پسند شخص کے لیے بھی رونگٹے کھڑے کر دینے والا تھا تو غلط نہ ہوگا اس بیان کے دوران میں مجھے ہر لمحہ یہی محسوس ہوا کہ چاند کا دماغ ٹھیک کام نہیں کر رہا یا پھر وہ ہمیں بے وقوف بنانے کی بھونڈی کوشش کر رہا ہے مگر یہ دونوں امکانات غلط تھے چاند کے سر پر شدید چوٹ ضرور لگی تھی لیکن اب وہ مکمل ہوش و حواس میں تھا وہ ہمیں بے وقوف بنانے کی جسارت بھی نہیں کر سکتا تھا وہ وہی کچھ بیان کر رہا تھا جو اس نے دیکھا اور محسوس کیا تھا یہ بیان وہم تھا یا حقیقت اور اگر حقیقت تھا تو کس حد تک حقیقت تھا اس پر بعد میں بات ہوگی پہلے آپ چاند کا بیان چاند ہی کی زبانی سن لیجئے شوکت صاحب میں نو بجے کے قریب دھر سے روانہ ہوا میں آپ کی طرف آ رہا تھا دراصل آپ کی بھابی نے دال بنائی تھی چاند میٹھی دال کا ذکر کر رہا تھا پنجابی میں اسے بھانڈا بھی کہا جاتا ہے ہمارے دہاتی اور کچھ شہری بھائی بھی اس لفظ کے بارے میں جانتے ہوں گے یہ دہات کی ہوم میڈ سویڈ ڈش ہوتی ہے مختلف دالوں کو اچھی طرح پیس کر دیسی گھی میں بھون لیا جاتا ہے پھر اس میں چینی یا شکر ملا دی جاتی ہے بادام کشمش اور ناریل وغیرہ بھی بعض لوگ شامل کر لیتے ہیں موسم سرما میں یہ نہائیت مقوی غزہ سمجھی جاتی ہے ہمارے کسان بھائی جو سردیوں میں صبح تڑکے کھیتوں کی طرف جاتے ہیں اکثر اس دال کا ناشتہ کرتے ہیں میں ایک پتیلی میں گرم گرم دال ڈال کر آپ کی طرف لا رہا تھا جب میں قبرستان کے پاس سے گزرا اچانک جنتر کی جھاڑیوں میں کھڑا یعنی کھٹکا ہوا میں نے سمجھا کوئی جانور ہے پھر ایک دم ایک پرچھامہ میرے سامنے آ گیا اس نے مجھے زور سے دھکا دیا میں اس کا دھکا کھا کر دور جا گرا دال کی پتیلی ابھی تک میرے ہاتھ میں تھی پرچھامہ تیزی سے آگے آیا اور مجھ سے لپٹ گیا یہاں تک کہہ کر چاند نے تھوک نکلا اس کا چوڑا چکلا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا اور ہونٹ نیلے سے لگنے لگے تھے وہ ہم دونوں کی طرف سرا سیما نظروں سے دیکھ کر بولا شوکت صاحب میں نے آپ کو رستے میں بھی دسیا تھا یعنی بتایا تھا کہ آپ کو وہی کچھ بتا رہا ہوں جو کچھ میں نے اکھیوں سے دیکھیا ہے مجھے آپ کو غلط یعنی غلط بیانی کرنے کی کوئی لوڑ یعنی ضرورت نہیں ہے چاند ہمیں تم پر پورا یقین ہے شوکت نے کہا ہم تمہاری بات پوری توجہ سے سن رہی ہیں چاند نے ایک بار پھر تھوک نکلا اور سلسلہ اکلام جھوڑتے ہوئے بولا شوکت صاحب اندھیرہ ضرور تھا پر میں صاف دیکھ رہا تھا جو بندہ مجھ سے چمڑا تھا وہ کوئی انسان نہیں تھا اس کے جسم کے اندر کسی جنگلی جناور جیسا زور تھا اور اس کی آنکھیں لال انگاروں کی طرح چمکارے مار رہی تھی شوکت صاحب میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اس کے دو نہیں بلکہ چار ہاتھ تھے اور اس کی ٹانگیں بھی دو سے زیادہ تھی میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھیا ہے اس کے سر پر سینگوں کی طرح کی کوئی مڑی ہوئی شیئے تھی اور اس کا سر چاند نے جھرجری لی اس کا سر جناب مٹکے سے تھوڑا ہی چھوٹا ہوگا مجھے بالکل یہی لگا جیسے میں جاگدی اکھیوں سے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہا ہوں چاند کے ہونٹ گہرے نیلے ہو گئے اور ہاتھوں پیروں پر ایک بار پھر ریشہ سا تاری ہو گیا اس واقعے کو دہراتے ہوئے اس پر وہی کیفیت تاری ہو گئی تھی جس سے وہ آج رات پہلے گزرا تھا اس کی آنکھیں جیسے وہ سارا منظر پھر اسے دکھا رہی تھی اور ان میں یہ بتدریج ڈر جمع ہو رہا تھا چاند کے چہرے کے تاثرات محسوس کر کے شوکت اور میں بھی ایک الجن آمیز پریشانی کا شکار ہو رہے تھے بند کمرے سے باہر سرما کی طویل رات گاؤں کے کچھے درو دیوار پر ٹھہر سی گئی تھی سناٹے میں آوارہ کتوں کی دور ابتادہ آوازوں کے سوا اور کچھ نہیں تھا چاند چند لمحوں تک جیسے اپنے حواس درست کرنے کی کوشش کرتا رہا پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا شوکت صاحب اس کے جسم سے اتنی سخت بدبو آ رہی تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا میں نے اندھا دھند اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا اور چیخیں مارتا ہوا بھاگ کھڑا ہوا وہ منحوز پرچھاما میرے پیچھے بھاگا اس وقت میرے دماغ میں بس ایک ہی بات تھی میں کسی طرح قبرستان وچوں نکل جاما میری جوتی میرے پاؤں سے نکل گئی تھی پر جوتی کی ہوش کس کو تھی ایک دم مجھے کسی شے سے ٹھیڑا لگا یعنی ٹھوکر لگی میں مو بھار نیچے گرا اس وقت میں قبرستان کی حادو وچوں نکل آیا تھا باب فیض کے گھر کے سامنے بھینسوں کی کھرلی پڑی تھی میرا متھا کھرلی سے لگا سخت چوٹ آئی اکیوں کے سامنے یا قدم تارے سے ناچ گئے تھے ایک سیکنڈ کے لیے تو مجھے کچھ پتہ نہیں لگا کہ میرے نال کی ہویا ہے باب فیض کا ایک کارندہ اس وقت بھینسہ کے پاس ہی سو رہا تھا وہ میری چیخ و پکار سن کر جاگ پڑا مگر پرچھامے کو دیکھ کر وہ اتنا زیادہ ڈرا کہ میری مدد کرن کا خیال اس کے دماغ وچوں نکل گیا وہ بس اٹھ کر بھاگ کڑا ہوا میں نے مڑ کر دیکھیا پرچھامہ بھی غائب تھا میرے متھے وچوں خون کا فوارہ پھوٹ رہا تھا اس طرح لگا تھا کہ کوئی میرے موں پر گرم پانی ڈال رہا ہے میرے دماغ نے کام کیا میں نے سوچا اگر میں یہی بہوش ہو کر گر پیا تو کوئی مجھ کو اٹھانے نہیں آئے گا میں یہی پر پڑا پڑا تھنڈے ہو کے اکڑ جاؤں گا میں نے حمد کی اور گرتا پڑتا آپ کے دروازے تک پہنچ گیا یہ میرا اللہ ہی جاندہ ہے کہ کبرستان سے آپ کے گھر تک میں کیسے پہنچا ہر گھڑی مجھے یہی دھڑکا لگا ہوا تھا کہ ابھی وہ منحوس پرچھامہ کسی گلی سے نکلے گا اور مجھ سے چمر جائے گا بلکہ مجھ کو تو اب بھی ایسے ہی لگ دا ہے کہ وہ بدرو جیسے میرے آلے دوالے ہی موجود ہے چاند اپنا بیان ختم کرتے کرتے ہاپ گیا تھا سخت سردی میں بھی اس کی پہشانی پر پسینے کی چمک تھی چاند کا بیان خاصا سنسنی خیز تھا لیکن میرے اور شوقت کے لیے ممکن نہیں تھا کہ اس بیان کو منوان تسلیم کر لیں اس بیان کے حوالے سے ہمارے ذہن میں کئی سوالات اٹھ رہے تھے تاہم ہم یہ بھی جانتے تھے کہ اگر ہم نے چاند سے یہ سوال کیے تو وہ جھنجلا جائے گا اس کا یہ شک یقین میں بدل جائے گا کہ ہم اس کی باتوں کو قرار واقعی اہمیت نہیں دے رہے اور شاید اس کی دماغی حالت پر بھی شبہ کر رہی ہیں چاند کے بیان کے حوالے سے جو بات فوری طور پر ذہن میں آئی تھی وہ یہ تھی کہ شدید خوف کے عالم میں چاند کو کچھ نظری دھوکے ہوئے ہیں اب وہم کتنے فیصد ہے اور حقیقت کتنے فیصد اس بارے میں کوئی فوری فیصلہ کرنا دشوار تھا اس قسم کی باتیں چھپی کب رہتی ہیں چاند نے جو کچھ بتایا تھا وہ اگلے روز دوپہر تک پورے باغ پر میں مشہور ہو چکا تھا لوگ چہے میں گوئیاں کر رہے تھے تبصرے ہو رہے تھے چہروں پر خوف سجا ہوا تھا اور یہ خوف بتدریج گہرا ہوتا چلا جا رہا تھا دراصل جب اس قسم کی باتیں پھیلتی ہیں تو پھر ان میں اضافی نکتے اور مبالغے کے پہلو شامل ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اثرات میں بھی شدت آ جاتی ہے یہاں باغ پر میں بھی یہی کچھ ہو رہا تھا افواہیں گردش کرنے لگی تھی چند ایک بے سروپہ باتیں خود میں نے بھی سنی تھی جو کچھ ہو رہا تھا وہ بالکل قابل فہم تھا حالات حقیقتا خوف زدہ کر دینے والے تھے پانچے روز میں اوپر تلے تین پر اسرار واقعات رونما ہو چکے تھے ان واقعات میں دو افراد یعنی بشیرہ اور صغرہ جان سے ہاتھ دھو چکے تھے جبکہ ایک شخص چاند شدید زخمی ہوا تھا چاند کے بیان نے اس سارے معاملے کو مزید الجھا دیا تھا بلکہ کہنا یہ چاہیے مزید پر اسرار بنا دیا تھا اس بیان کے ڈانڈے صاف طور پر پچھلے دو واقعات سے مل رہے تھے چاند کا بیان مقتول بشیرے کی بیوی زبیدہ کے بیان سے بہت حد تک مطابقت رکھتا تھا زبیدہ نے بشیرے کی موت سے چند گھنٹے قبل اپنے گھر کے سہن میں ایک پر اسرار ہیولہ دیکھا تھا زبیدہ نے ہیولے کا جو نقشہ کھینچا تھا وہ ناقابل یقین تھا اس نے ہیولے کے چار ہاتھ بتائی تھے جبکہ ہیولے کا سر مٹکے کے برابر تھا اس وقت زبیدہ کی باتوں پر بہت کم لوگوں نے یقین کیا تھا لیکن پھر اوپر تلے دو پر اسرار قتل ہو گئے تھے اور اب چاند جیسے ہوشمند بندے نے سردرات کی تاریکی میں شدید زخمی ہونے کے بعد ایک ایسا بیان دیا تھا جو بہت حد تک زبیدہ کے بیان کی تائید کرتا تھا تھانے میں حوالدار فدا حسین کی گفتگو میں اب خاصا قسم کا اعتماد اور تمتراک آ گیا تھا اس کے اس موقف کو زبردست تقویت ملی تھی کہ یہ سارا معاملہ روحانی ہے اور باگپر میں ہونے والے دونوں خونی واقعات کے پیچھے آسیب وغیرہ کا چکر ہے مجھ سے بھی حوالدار فدا حسین کی تھوڑی سی بات ہوئی وہ میرا کندھا دبا کر سرگوشی میں بولا صاحب جی مجھے پتا ہے کہ آپ دوسرے ذہن کے بندے ہیں لیکن آج نہیں تو کل آپ کو بھی یہ بات ماننا پڑے گی کہ یہاں باگپر میں کچھ چل رہا ہے کوئی ایسی شئے یہاں موجود ہے جسے میں اور آپ نہیں دیکھ سکتے اور نہ سمجھ سکتے ہیں تمہارا مطلب ہے کوئی ہوائی چیز میں نے کہا بلکل ایسا ہو سکتا ہے ایسے پہلے بھی ہوتا رہا ہے اس نے بڑے یقین سے اپنا سر اوپر نیچے ہلایا میں نے اندازہ لگایا کہ اگر میں نے گفتگو جالی رکھی تو مجھے حوالدار فدا سے ماضی کا کوئی بے ڈھنگا قصہ سننا پڑے گا میں نے جلدی سے موضوع بدل دیا حوالدار فدا اور کانسٹیبل انعائت کی باتوں سے پتا چلا کہ اس واقعے کی خبر باغپور میں ہی نہیں اردگرد کے دیہات میں بھی پھیل چکی ہے تقریباً نوے فیصد لوگوں کو یقین ہے کہ باغپور میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں اور یہ کسی بندے بشر کا کام نہیں ان میں سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آسیب کا چکر ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ باغپور میں کوئی خونی بلا آدوسی ہے اور وہ گھات لگا کر لوگوں کو نقصان پہنچا رہی ہے شوکت سگرٹ پر سگرٹ پھونک رہا تھا وہ صبح صویرے بس تھوڑی دیر کے لیے سویا تھا اس کی آنکھوں میں رت جگہ کی سرخی تھی میری کیفیت بھی کچھ مختلف نہیں تھی ہم دھانے کے سین میں بیٹھے تھے ایک دیوار پر تھوڑی سی دھوپ پڑ رہی تھی اور وہ غنیمت محسوس ہو رہی تھی چاند نے بتایا تھا کہ جب وہ قبرستان کے اندر سے ڈر کر بھاگا تو فیض محمد کے مویشیوں کے پاس گرا یہاں فیض محمد کے ایک کارندے نے بھی اس سائے کو دیکھا جو چاند کے پیچھے لپک رہا تھا شوکت نے اس کارندے کو تھانے بلوایا تھا اور اب ہم اسی کا انتظار کر رہی تھے کچھ ہی دیر کے بعد یہ شخص پہنچ گیا وہ بہت اونچی ناک اور چوریر جسم والا ایک عام سا دہاتی تھا عمر چوبیس پچیس سال رہی ہوگی اس کا نام تو فیل تھا اس کے ساتھ بابا فیض محمد بھی تھا بابے فیض کے ہاتھ میں ایک پتیلی تھی اور ایک جوتا بھی تھا یہ وہی پتیلی تھی جس میں چاند میٹھی دال لے کر ہماری طرف آ رہا تھا جب وہ مویشیوں کے پاس سے پہنچ کر گرا اور چارے والی کھرلی سے ٹکرایا تو یہ پتیلی بھی اس کے ہاتھ سے گر گئی اس کا جوتا قبرستان کے اندر سے گزرنے والے راستے سے ملا تھا شوکت نے تفیل نامی شخص سے سوال جواب کیے تفیل کی باتوں سے چاند کے بیان کی تصدیق ہوئی گنودگی کے حالت میں اسے کسی کے بھاگنے اور شور مچانے کی آوازیں آئیں یہ چاند صاحب ہی تھے وہ لکڑی کی کھرلی کے پاس آندھیں مو گرے وہ ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھا اور زور سے بولا کون ہے اس نے ایک سایہ دیکھا جو دیرے اور قبرستان کے درمیان جنتر کی جھاڑیوں میں کھڑا تھا وہ کافی صحت مند لگتا تھا بظاہر سایہ کسی انسان کا تھا لیکن اس کی گردن نظر نہیں آتی تھی لگتا تھا کہ کندھوں کے اوپر بہت ہی بڑا سر رکھا ہوا ہے پھر وہ یک قدم ٹھٹک کر جھاڑیوں کے پیچھے ہو گیا میں نے تفیل نامی اس بندے سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے وہ کس کا سایہ تھا تفیل کے چہرے پر زردی پھیل گئی وہ الجن آمیز انداز میں بولا میں کچھ نہیں کہہ سکتا جناب وہ مجھ سے بیس تیس قدم دور کھڑا تھا اندھیرہ بھی بہت تھا اور جھاڑیاں تھی مجھے بس اس کا پرچھامہ ہی نظر آ رہا تھا چلو تم یہ تو بتا سکتے ہو نا کہ وہ بندے کا پرچھامہ لگتا تھا یا جانور کا شوکت نے پوچھا بندے کا ہی لگتا تھا جی بندہ ہی اپنے دونوں پیروں پر کھڑا ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ میں کچھ بھی ٹھیک سے نہیں دیکھ سکا تفیل بری طرح گڑ بڑایا ہوا تھا وہ چاہتا تھا کہ اس سے پوچھ کچھ سے فٹا فٹ اس کی جان چھوٹ جائے ابھی شوکت تفیل اور باب فیض محمد سے بات چیت کر ہی رہا تھا کہ ایک اے ایس ای اندر آ گیا یہ شوکت کے تھانے کا نہیں تھا پتا چلا کہ یہ سرگودہ سے آیا ہے اور اس کی حیثیت ایس پی قربان چٹھا صاحب کے خصوصی نمائندے کی ہے یہ اے ایس ای قربان چٹھا صاحب کا قریبی عزیز بھی تھا اس کا نام تو کچھ اور تھا لیکن شوکت اسے گڑو کہہ کر مخاطب کر رہا تھا وہ گڑو کے ساتھ بڑی بے تکلفی اور حلیمی سے بول رہا تھا اے ایس ای گڑو کی زبانی پتا چلا کہ باخپور میں پیش آنے والے تازہ ترین واقعے کی خبر ایس پی صاحب تک بھی پہنچ چکی ہے اور وہ اس حوالے سے پریشان ہیں ان دنوں مواصلات کا نظام نہ ہونے کے برابر تھا خاص طور سے دور دراز کے تھانوں سے آلہ افسران کا رابطہ بڑی مشکل سے ہو پاتا تھا خط ارسال کیے جاتے تھے یا پھر گھر سوار کارندوں کو زبانی پیغامات دے کر بھیجا جاتا تھا گڑو بھی اسی طرح لمبا سفر کر کے یہاں تک پہنچا تھا ایس پی چٹھا صاحب نے گڑو کے ذریعے شوکت سے اب تک کی تحریری رپورٹ مانگی تھی گڑو سے زبانی بات چیت کے بعد شوکت تحریری رپورٹ تیار کرنے میں مصروف ہو گیا وہ ایک رپورٹ پہلے بھی روانہ کر چکا تھا جس میں بشیرے اور سغرہ کی امواد کا ذکر تھا اور دونوں کیسوں پر ہونے والی تفتیش کا مختصرا احوال بھی تھا اپنی نئی رپورٹ میں شوکت نے ایس پی صاحب کو بتایا بدلی ہوئی صورتحال میں پچھلی تفتیش کافی حد تک بیکار محسوس ہو رہی ہے ہم نے اب تک اس مفروضے پر کام کیا ہے کہ سلو اور زبیدہ ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے انہوں نے ایک دوسرے کو حاصل کرنے کے لیے اپنے اپنے راستے کی رکاوٹیں ہٹائی ہیں شروع میں اس بات کے اندر کافی وزن محسوس ہوتا تھا لیکن اب تک کی تفتیش سے خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ محض ایک اتفاق تھا جو معلومات اب تک حاصل ہوئی ہیں ان سے پتا چلتا ہے کہ سلو اور زبیدہ میں تعلقات تو بے شک موجود تھے لیکن اب ان میں وہ پہلے جیسی شدت نہیں تھی کم از کم اتنی شدت نہیں تھی کہ وہ ایک دوسرے کو پانے کے لیے دو انسانی جانوں سے کھیل جاتے اسے ہم ایک اتفاق کہہ سکتے ہیں کہ بشیر اور صغران دو تین روز کے وقفے سے ناگہانی موت کا شکار ہوئے ہماری اس سوچ کو کل رات والے واقعے سے مزید تقویت مل رہی ہے قبرستان کے قریب زخمی ہونے کے بعد چاند نوازش نے جو بیان دیا ہے وہ بڑی حد تک بشیر کی بیوہ زبیدہ کے بیان سے ملتا ہے اس مفصل بیان کی کاربن کاپی میں آپ کو ارسال کر رہا ہوں چاند نے حملہ آور کا جو نقشہ اور حلیہ بیان کیا ہے اس سے یہ شبہ مضبوط ہوتا ہے کہ یہ تینوں واقعات ایک ہی سلسلے کی کڑی ہیں میں آپ سے رابطہ قائم رکھوں گا جو ہی ادھر سے فرصت ملی میں خود حاضر ہو کر تفصیل بیان کروں گا یہ تحریر لکھ کر شوکت نے گرڈو صاحب کے حوالے کر دی اور ساتھ میں زبانی بھی سمجھا دیا کہ موجودہ صورتحال کیا ہے جس وقت شوکت اور گرڈو مصروف گفتگو تھے میں نے گاؤں کے دائرے کا رخ کیا یعنی بیٹھک کا دیہات کے دائرے میرے لئے ہمیشہ سے پسندیدہ جگہ رہی ہیں ان جگہوں پر عجیب سی رومانیت پائی جاتی ہے گاؤں کے بڑے بڑھے یہاں جمع ہوتے ہیں اور دنیا جہان کی باتیں کرتے ہیں اکثر اوقات نوجوان بھی آ جاتے ہیں اور اپنی الہدہ ٹولی بنا لیتے ہیں لڑکے والے کونے خدروں میں دبک کر بڑوں کی باتیں سنتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں کہانیاں سنائی جاتی ہیں لطیفوں کا تبادلہ ہوتا ہے ہسی مزاک کیا جاتا ہے ساتھ ساتھ آگ سینکھی جاتی ہے گننے چوسے جاتے ہیں بھنے ہوئے چنیں چبائے جاتے ہیں ان چوپالوں میں کبھی کبھی ہسی مزاک اتنا بڑھ جاتا ہے کہ تلخی کی نوبت آ جاتی ہے ایسے میں بڑے بوڑھے معاملہ رفع دفع کراتے ہیں تھوڑی ہی دیر میں لڑنے بھڑنے والے پھر سے ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہہ کہے لگا رہے ہوتے ہیں دائرہ ایک طرح سے پورے گاؤں کی زندگی کا آئینہ ہوتا ہے گاؤں کے شب و روز کی ہر جھلک یہاں دیکھی جا سکتی ہے میں دائرے میں پہنچا تو سپہر ہو رہی تھی لیکن سورج کو بادلوں نے ڈھاپ لیا تھا اور سردیوں کی کمزور لاچار سی دھوب بھی غائب ہو چکی تھی راستے میں گاؤں کی گلیوں سے گزرتے ہوئے مجھے عجیب سی سنسنی محسوس ہوئی تھی ہر جاندار اور بے جان شہ جیسے خوف کے کہرے میں جادوب کی تھی مجھے کہیں کوئی بچہ کھیلتا نظر نہیں آیا اکثر گھروں کے دروازے بند تھے ابھی شام دور تھی لیکن لگتا تھا کہ گلی کوچوں میں ویرانی پر پھیلانے لگی ہے دائرے کی دھوان دھوان فضاء میں لوگ موجود تھے بلکہ کافی لوگ موجود تھے حسب توقع بحث کا موضوع وہی تھا جو ہونا چاہیے تھا لوگ اپنی اپنی سمجھ کے مطابق خیالات کا اظہار کر رہے تھے گاؤں کے چند پڑھے لکھے لوگ جن میں ماسٹر ریاض اور کمپاؤنڈر رحمت وغیرہ بھی شامل تھے اس معاملے کو اپنے انداز سے دیکھ رہے تھے ان کا خیال تھا کہ کوئی جرائن پیشہ شخص ہے جس نے لوگوں کو ڈرانے کے لیے بحروپ بھر رکھا ہے ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے چہرے پر کچھ چڑھا رکھا ہو یا اس قسم کا کوئی اور حربہ اختیار کر رکھا ہو کچھ یہ کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے یہ کوئی عجیب الخلقت جنگلی جانور ہو کسی نے اب تک اسے روشنی میں نہیں دیکھا سایہ دیکھ کر یہ کہنا کہ وہ کوئی بندہ ہے ٹھیک نہیں ہے ماسٹر نور دین نے لکمہ دیتے ہوئے کہا یہ بات اتنی بے وزن نہیں آپ لوگوں کو یاد ہی ہوگا پچھلے سے پچھلے برس جائپور گاؤں میں کیا ہوا تھا کیا ہوا تھا ایک ادھیر عمر شخص نے پوچھا ہاں مجھے یاد آ گیا ماسٹر نور دین کے بجائے ڈاکیہ عبدالرحمان نے کہا جائپور میں خونی جانور کے چرچے ہوئے تھے کئی لوگوں نے کہا تھا کہ گاؤں میں کوئی خونی بلا گھس گئی ہے جو راہ گیروں کو زخمی کر رہی ہے بہت سے لوگوں کو وہ بات یاد آ گئی اور وہ اپنے سر اسبات میں ہلانے لگے کمپاؤنڈر رحمت نے کہا وہ خبر تو اخبار میں بھی چھپ گئی تھی اللہ بخشے باؤ اجاز شہر سے اخبار لے کر آ رہا تھا لیکن بعد میں نتیجہ کیا نکلا کیا نکلا میں نے پوچھا کمپاؤنڈر رحمت نے کہا کچھ بھی نہیں جی کوئی بلا شلا نہیں تھی وہ سیہ کی نسل کا کوئی جانور تھا جو دریائی علاقے میں کبھی کبار دیکھنے میں آتا ہے دائرے کی دھوان دھوان فضاء میں تازہ ترین حالات پر گفتگو جاری رہی عام طور پر عورتیں گاؤں کے دائرے میں موجود نہیں ہوتی لیکن یہ غیر معمولی حالات تھے دو چار عورتیں بھی کونے خدروں میں کھڑی تھی میں نے اندازہ لگایا تھا کہ باغپور کا انپڑ طبقہ خاص طور سے عورتیں نہائیت خوفزدہ ہیں اکثر خواتین بے حد یقین سے ہوائی چیزوں اور ان کی کارستانیوں کا ذکر کر رہی تھی موجودہ واقعہ کے حوالے سے ان کا تجزیہ تھا کہ گاؤں کے قبرستان میں کوئی ہوائی چیز موجود ہے وہ تاریکی میں نکلتی ہے اور لوگوں کو ہلاک کرتی ہے میرے لیے یہ سب بہت سنسنی خیز تھا مجھے لگ رہا تھا کہ لاہور لاہور کی روشنیاں وہاں کی جدید زندگی دور بہت دور رہ گئی ہے میں ایک پر اسرار ماحول میں آ گیا ہوں جہاں انہونیاں ہو رہی ہیں اور لوگ انہونے انداز میں سوچ رہے ہیں اس دوران حوالدار فدا حسین بھی دائرے میں پہنچ گیا وہ سادہ کپڑوں میں تھا وہ باغ پر ہی کا رہنے والا تھا مقامی لوگوں کے ساتھ وہ گھل مل کر باتیں کرتا تھا مجھے اب تک کہ میل جول سے بڑی اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا کہ فدا حسین زبردست توہم پرست واقعہ ہوا ہے وہ تاویز گنڈے اور جھاڑ پھونگ پر بہت یقین رکھتا تھا در حقیقت وہ دہاتی پولیس کے اس طبقے سے تھا جو ملزموں کی تلاش کے لیے لوٹا گھوماتے تھے اور دوتوں سے فالے نکلواتے تھے فدا حسین نے دائرے کے معزز ترین فرد باب سادق کو مخاطب کرتے ہوئے کہا چاچا آپ بانے یا نہ مانے پر میرا دل کہتا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے سچے سائن کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ دراصل ہماری گلتیوں کی سجا ہے وہ ہمیں مل رہی ہے تم کہنا کیا چاہتے ہو باب سادق نے وضاحت طلب کی میرے خیال میں ان ساری باتوں کی آپ کو بھی خبر ہے سچے سائن کی طرف ہمارا دھیان کم سے کم ہوتا جا رہا ہے آپ نے دیکھا ہی ہوگا پچھلے عرض پر کیا ہوا تھا مشکل سے تین سو بندہ اکٹھا ہوا ہوگا وہاں لنگر بھی نہ ہونے کے برابر تھا کمپاؤنڈر رحمت نے کہا یار فدا تمہیں پتا ہی ہے اس دن تیز بارش تھی اور بارش کی وضا سے کوئی اور کام تو نہیں رکا فدا حسین نے تیزی سے بات کاٹ کر کہا رمجان تیلی کی بیٹی کی شادی بھی تو اسی دن ہوئی تھی اور چودری جی کے بھتیجے کے خطریں بھی تو ہوئے تھے ہوئے تھے کہ نہیں شادی کی تو مجبوری تھی منڈے والوں کو تاریخ دی ہوئی تھی ماسٹر نوردین نے وضاحت کی ماسٹر میں تم سے بات نہیں کر رہا تم تو ویسے ہی اللہ والوں کے منکر ہو ایک طویل بحث شروع ہو گئی ہکے زیادہ تیزی سے گڑ گڑائی جانے لگے آوازیں کبھی تیز ہو جاتی کبھی مدھم پڑ جاتی ہاتھوں کے اشارے بھی اسی طرح کبھی درشت ہو جاتے کبھی نرم پڑ جاتے میں نے قریب بیٹھے ڈاکی عبدالرحمن سے پوچھا یہ سچے سائین کا کیا معاملہ ہے کچھ بھی نہیں جی وہ سرگوشی میں بولا حوالدار پیری فقیری پر بڑا یقین رکھتا ہے آپ جانتے ہی ہیں کہ ایسے لوگ ہر معاملے کو دوسرا رنگ دے دیتے ہیں سچے سائین کا مزار یہاں سے دس بارہ میل کے فاصلے پر ہے کافی اونچا ٹیلا ہے جس پر مزار بنا ہوا ہے راستہ بھی بڑا دشوار گزار ہے آخری دو ڈھائی میل کا راستہ تو بہت ہی مشکل ہے یہ وجہ ہے کہ کم لوگ وہاں حاضری دینے جاتے ہیں زیادہ تر لوگ اب روحوالی کی طرف شمسی درگاہ پر چلے جاتے ہیں باغپور میں جو لوگ سچے سائین کے پکے مرید ہیں ان کا خیال ہے کہ مزار پر کم حاضری کی وجہ سے سائین جی ناراض ہو گئے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے باغپور میں جو حادثات ہو رہی ہیں ان کی وجہ سائین جی کی ناراضگی ہے حوالدار فدا حسین اور ماسٹر نوردین کی بحث نکتہ اروج پر پہنچ چکی تھی اس دوران میں جوان سال فرد کی ایک ٹولی ماسٹر نوردین کے حق میں بولنے لگی اور حوالدار فدا حسین کا پلڑا حلقہ ہو گیا جوان سال ٹولی کی رائے بھی یہ تھی کہ جو خون خرابہ ہوا ہے اسے کسی جن بھوت کے کھاتے میں نہیں ڈالا جا سکتا یہ کسی جرائم پیشہ بندے کا کام ہے یا پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی جانور ہو کوئی پالتو بنمانس یا پھر کسی مداری کا فرار ہو جانے والا ریج یا پھر اسی قسم کی کوئی اور شہ اپنی اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق لوگ مختلف خیالات کا اظہار کر رہے تھے جس گروہ کا خیال تھا کہ یہ کوئی جانور یا عجیب الخلقت جانور ہوگا انہوں نے فیصلہ کیا کہ قبرستان اور نواہی کھیتوں کے گرد گھیرہ ڈال کر ہانکہ کیا جائے یعنی خوب ڈھول کنستر بجائے جائیں اور اس امکانی جانور کو ہانک کر اس کی پناہ گاہ سے باہر لائے جائے گاؤں کے جوان اور لڑکے بالے اس تجویز کے زبردست ہامی بن گئے اور اپنے جوش و خروش کا اظہار کرنے لگے حوالدار فدا حسین اور اس کے ہم نواہ برے برے موہ بنا رہے تھے ان کا خیال تھا کہ اس روحانی مسئلے کا روحانی حل ہونا چاہیے اور خوامخواہ کا شور شرابہ حالات کو مزید خراب کر سکتا ہے سورج ڈوبنے سے پہلے ہی باغپر کا یہ حال ہو گیا کہ تمام گلیاں اور راستے سنسان نظر آنے لگے میں اس وقت تھانے میں شوکت کے پاس موجود تھا شوکت نے روٹین کی پوچھ گچھ کے لیے متوفی بشیرے کی بیوہ زبیدہ کو بلائے ہوا تھا اور اس سے باتیں کر رہا تھا